ہری اوم جیسی رہاں دوستو سواگت آپ کا اپنے چینل بکتی انفرمیسن میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آس ماتا کی پوجا ویدی ایوام کتھا سمپرن جانکاری آپ کو اس ویڈیو کے ماتے ہم سے دیں گے تب تک آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر رول پریس کر دیں تاکہ ہماری ایسی ہر دارمائی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو اس کا بھی دھان آپ کو بتاتے ہیں آس ماتا کی پوجا کا ورد فالگن ماس کی سکلپکس کی پرتیپدا سے اسٹمی تک کبھی بھی کیا جا سکتا ہے ورد کے دن ایک لکڑی کی پٹری پر جل کا بھرا لوٹا رکھیں لوٹے پر ایک سوستک چین بنائیں اور چاول چڑائیں گہوں کے ساتھ دانے ہاتھ میں لے کر کہانی سنیں حلوہ پڑی تتھا روپے رکھ کر بائی نہ نکال کر ساسو جی کے چرن سپرس کر کے دینا چاہیے تو اب ہم آپ کو کتھا سناتے ہیں آس ماتا کی ایک آسلیہ باولیہ نام کا ایک آدمی تھا اسے جوا کھن لے کا سوک تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ برہمنوں کو بھوجن کراتا تھا اس کی اس عادت سے اس کی بھابیوں نے اسے گھر سے نکال دیا وہاں گھومتا ہوا ایک سہر میں پہنچ گیا وہاں آس ماتا کا نام لے کر ایک جگہ بیٹھ گیا اس نے آس پاس کے آدمیوں کے دورہ سہر میں پرچارت کروا دیا کی ایک اونچ کوٹی کا جوا کھن لے والا آیا ہے یہ بات راجہ تک بھی پہنچ گئی راجہ نے اسے جوا کھن لے کے لئے بلوایا جوے میں راجہ اپنا راج پاٹ سب کچھ ہار گیا آسلیہ باولیہ راجہ کو جوے میں ہرا کر سوم راجہ بن گیا ادھر آسلیہ باولیہ کے گھر پر بوہجن کا کال پڑ گیا جب گھر والوں کو یہ پتہ چلا کی ان کا بھائی راجہ کو ہرا کر شوہم راجہ بن گیا ہے تو اسے بھائی بھاوج ماتا اس کو دیکھنے کے لئے سہر گئے اپنے بیٹے کو راجہ بنا دیکھ کر ماں کی آنکھوں میں آسو آ گئے راجہ نے اپنی ماتا کے چرن سپرس کیے تب اس کی ماں نے اسے کہا کہ میں آس ماتا کو جمن کروں گی تب سب لوگوں کو گھر جا کر آس ماتا کو جمن کیا اس کے بعد آسلیہ باولیہ سکشہ راجہ کرنے لگا تو دوستو ہم آس ماتا سے یہی پراتھنا کرتے ہیں کہ ماتا رانی نے جس پرکار آسلیہ باولیہ کو راج پاٹ دیا اسے پرکار ہماری سربی منوں کا امدائے پورا کرے پریم شیولیہ آسمیہ کی جائیں تو دوستو آپ نے آس ماتا ہی کھتا میں آپ نے سنا کہ کس پرکار آس ماتا نے ایک جواری کا کس پرکار سے ان کو سب کچھ دیا اور اس کو راج پاٹ دیا تو دوستو بھگوان پرماتمہ میرانی ہماری آستہ اور بھاونہ کو دیکھتے ہیں وہ ہمارے جیون میں ترقیہ دیتے ہیں